بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سعیدنا و مولدانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم بیٹا آج ہم لوگ کریں گے ایکسرسائز 3.3 اگر آپ لوگوں کو رونز اچھے سے آتے ہیں تو انشاءاللہ ایکسرسائز 3.3 آپ لوگوں کے لئے بہت ایزی ہوگی تو سب سے دیکھتے ہیں اس کا کوسچن نمبر 2 کوسچن نمبر 2 میں آپ کے پاس انٹیگرل سائن کے ساتھ دری ایکس اور ایکس سکویر پلس 4 ایکس پلس 13 ہے تو بڑا دیکھیں درہا نیچے ہمارے پاس بنتی ہے پیور کوارڈریٹک فیکٹر اور اس کا اوپر ڈیریویٹی بھی موجود نہیں ہے تو جو آخری رول بتایا تھا میں نے کہ ہم لوگوں نے زبردستی نیچے سکویر کمپلیٹ کرنا ہے اور کمپلیٹنگ سکویر کے ساتھ آپ نے اس کو سول کرنا ہے اب یہ ویسا ہی کوسچن آگیا ہے اب کمپلیٹنگ سکویر میتھڈ کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایکس کا کوفیشنٹ ہوتا ہے سب سے بڑا شکت ہوتا ہے کہ ایکس سکویر کا کوفیشنٹ 1 دونا چاہیے وہ بائی چانس یہاں پہ آرڑی 1 ہی ہے اس کے پاس ہوتا ہے کہ جو ایکس کا کوفیشنٹ ہوتا ہے جو بھی ہو آپ نے اس کو 1 بائی 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ رافٹ میں کر لیجئے گا تو دیکھیں دی ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے 4 جب آپ اس کو 1 بائی 2 سے ملٹیپلائی کرو گے تو آنسر کیا دے گا 4 ملٹیپلائی بے 1 بائی 2 آنسر آجی کا 2 بائی وہ جو آنسر آیا ہوتا ہے اس کا سکویر بے کے اسے ایڈ بھی کرنا ہے اور سبٹریکٹ بھی کرنا ہے ہم نے وہی کام کر لیا اب اس میں سے جو اتنا حصہ ہے ایکس سکویر پلس 4 ایکس پلس 4 اگر وہ 4 کو دیکھا جائے تو یہ 2 کا سکویر ہے تو یہ فارمولا کلوز ہوتا ہے کس کا جی ایکس پلس 2 کا ہول سکویر اس کے آگے کیا بڑا ہوئے جی مائنس 4 پلس 13 which is equal to پلس 9 آپ بیٹا دیکھیں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں 1 نوبر ایکس پلس 2 کا ہول سکویر پلس 9 کو آپ لوگ لکھ سکتے ہو 3 سکویر 9 کو آپ لوگ کا لکھ سکتے ہو 3 سکویر لکھ سکتے ہو اب تو یہ فارمولا بن گیا ہمارے پاس کہ 1 نوبر ویریبل فنکشن کا سکویر پلس کونسٹنٹ فنکشن کا سکویر اور دیکھیں تو ویریبل فنکشن کا ڈیریویٹی بھی اوپر موجود ہے یعنی کہ ایکس پلس 2 کا ڈیریویٹی 1 ہوتا ہے وہ اوپر موجود ہے تو ہم لوگ رول نمبر 6 سے فارمولا لگا دیں گے تین انورس والا بھئی وہ تین انورس والا فارمولا کیا تھا وہ فارمولا یہ تھا ون نوبر کونسٹنٹ تین انورس ویریبل فنکشن ڈیوارڈ بائی کونسٹنٹ فنکشن بھی یہاں پہ کونسٹنٹ فنکشن 3 ہے اور ویریبل فنکشن ایکس دس 2 ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا ویریبل فنکشن ایکس دس 2 ہے سکوئر نہیں ہے سکوئر رول نمبر 6 کو پورا کر رہا ہے کونسٹنٹ فنکشن 3 ہے 3 سکوئر نہیں ہے سکوئر کس کو پورا کر رہا ہے جی بلکل جی سکوئر پورا کر رہا ہے تین انورسال رول کو ان کے رول نمبر 6 کو تو بیٹا یہ تو تھا آپ کے پاس جی کوسٹن نمبر 2 ایکسرسائز 3.3 کا اب اس کا ہم لوگ کوسٹن نمبر 3 دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 3 ہے جی ایکس سکوئر ڈیوائڈڈ بائی 4 پلس ایکس سکوئر بھئی آپ اس کو کیا کروگے جی پہلے لونگ ڈیویئن میتھڈ سے سوال کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس جیسے میں آپ کو بتایا تھا رول نمبر 4 میں یہ ہمارے پاس ایمپروپر فریکشن ہے ایمپروپر فریکشن ہے تو آپ لوگ کیا کروگے جی اس کو ڈیوائڈ کروگے اوپرہ لا فرنکشن اندر رکھیں گے اور نیچے لا فرنکشن کی ایکس سکوئر پلس 4 کو آپ لوگ رکھیں گے باہر اب ایکس سکوئر سو ون سے ملے کریں گے تو ہمارے پاس ایکس سکوئر ہی آدھے گا ایکس سکوئر پلس 4 سوال کر رکھیا تو ہمارے پاس آتا ہے جی اس کا کوشن وان آتا ہے ریمینڈر مائنس سکوئر آتا ہے اور دیوائزہ تو ہمارے پاس 4 پلس ایکس سکوئر ہی ہے نوڑ آوٹ آپ اسے اس کو ہمیں لکھ سکتے ہیں کیسے یہاں پہ لکھا ہوئے 1 مائنس 4 اور 4 پلس ایکس سکوئر ایکچولی ہوتا ہے کہ 1 پلس اور وہ مائنس 4 تھا تو پلس منس کی ویسے وہ مائنس آگیا ہے بیٹا اب آپ نے کرنا ہے اس کو پریکٹر میں لکھ لیجی گا 1 مائنس 4 آفر 4 پلس ایکس اس وارے کو پریکٹر میں لکھ لیجی گا ڈی ایکس باہر آجی گا اب بیٹا جی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ فنکشن کیسے مائنس ہو رہے ہوں اور ان کے ساتھ ایک ہی انٹیگرل ہو تو ہم دونوں کے ساتھ یا سب کے ساتھ الگ الگ انٹیگرل لگا سکتے ہیں انٹیگریشن کا سائن لگا سکتے ہیں اب آپ لکھو گے 1 انٹیگرل سائن 1 آور 4 پلس ایکس سکیر انٹیگرل ایکس پر 1 کی انٹیگریشن آپ لوگ پتہ ہے ایکس ہوتی ہے مائنس 4 اب آگے دیکھیں 1 آور 4 کس کا سکیر ہے 2 کا سکیر پلس ایکس سکیر کس سکیر ہے آپ دیکھیں کیا یہ رول نمبر سکس پان رہا ہے 1 آور کونسٹن فنکشن کا سکیر پلس ویریابل فنکشن کا سکیر جب یہ بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ ویریابل فنکشن کا ڈیریویٹی اوپر موجود ہے جب ویریابل فنکشن کا ڈیریویٹی اوپر موجود ہو کونسٹن فنکشن کا سکیر پلس ویریابل فنکشن کا سکیر تو بھئی آپ لوگ کونسا رول لگاتے ہیں رول نمبر سکس which is equal to which is called as 10 inverse rule that means one over کونسٹن فنکشن into 10 inverse variable function divided by کونسٹن فنکشن تو بھئی یہاں پہ کہا جگہ ہمارے پاس 4 تو باہر ویسی تھا کونسٹن کا باقی فارمولے سے آیا 1 by 2 10 inverse x by 2 2 سے 4 cancel کیا 2 1 2 2 2 2 4 تو باقی ہمارے پاس بچے کا i is equal to x minus 2 times 10 inverse x over 2 plus quesion number 4 دیکھیں بڑا جی question ہے i is equal to 1 over x log of x اس کو آپ دو طرح سے کر سکتی ہیں ایک تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ایک جو method اکثر لوگ use کرتی ہیں students c کو فالو کرتی ہوتی ہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ آپ لوگ log x کو put t equal اور پھر further solve ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ڈیٹ بھی کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیسے لکھیں گے سکر جی one over log of x into one over x آپ دیکھیں one over log x log x کی whole power کیا ہے one ہے denominator میں یعنی کہ اگر آپ اس کو اوپر لے جائیں تو یہ power ہو جاتی ہے whole power minus one ایک تو آپ کو چیز در آگئی ہے کسی function کی power minus one ہے اب check کرنے ہے اگر اس function کا derivative آگے موجود ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے لوگ رول اپلائی کر دیں گے اب پوچھتا ہوں ون نوبر لوگ x کو نے دیکھنا آپ نے صرف لوگ x کو دیکھنا function آپ کے پاس log x ہے اس کی whole power minus 1 بن چکی ہے ون نوبر لوگ x کی وجہ سے لگ x کا derivative کیا ہوتے ہے ون نوبر x ہوتے ہے ہم سب تو پتے ہے ون x ہوتے ہے اب جب function derivative b اوپر موجود ہے یہ اوپر کہہ لو آگئی کہہ لو a کی بات ہوتی ہے اب ہم لوگ لوگ رول لگائیں گے ہم لکھیں گے natural log of function جب کہ function یہاں پہ log x ہے تو ہم لوگ لکھیں natural log of نیچے put کر کے بھی کرتے ہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں غلط تب بھی نہیں ہوگا دیکھیں جی question number five اس میں بھی دو چیزیں ہیں جی ایک تو اپ پاس لکھا ہو اوپر x whole divided by x plus 3 تو ڈریکٹ بھی ہو جاتا ہے question کیسے جی نیچے والا function is e x plus 3 اور اس ki whole power 1 اگر broader ویر میں دیکھا جائے تو یہ power بن جاتی ہے minus 1 یعنی کہ e x plus 3 ki whole power minus 1 ہم nے check کرنے ہے کیا is function کا derivative موجود ہے تو دیکھیں ex plus 3 derivative کیا ہوتا ہے side پہ کر کے check کر لیجئے ہمارے پاس کیا آجے گا جی e k power x plus 3 derivative آجے گا e k power x وہ تو اوپر موجود ہے اور اس کا derivative موجود ہے تو ہم اس لکھ سکتے ہیں log of ex plus 3 کچھ لوگ پوچھ یں کے سر یہ کیا ڈریک 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 اس کو ایک ادار step زی بڑھ لکھ لکھ دیں گا باقی اگر اپ ٹیٹ لکھ دیں گے تو چیک کرنے والے professor ہوتی ہیں وہ ٹھیک کریں کے بیٹھ انھیں پتے ہے کہ اپ لگ خ کو سیٹ ٹیٹس فیکشن نہیں ہوتی تو اب یا کہہ لیں ٹھیک ہے بچوں अब जी question number 6 देखते हैं question number 6 है जी integral sign में x plus b whole divided by x square plus 2bx plus c whole power 1 by 2 अब जो नीचे वाला function है ना उसका derivative क्या आप अपनते हैं वो चेक करते हैं x square plus 2bx plus c x square का derivative आप लोगों को बता है ओता है जी 2x into 1 that means 2x होता है plus 2bx का x का derivative fun लो देगा 2b to coefficient के दोरपे साथा देगा तो इसका derivative वोगाड 2b plus c ए कॉंस्टन में उसका derivative तो जिरोता है तो इसका मत्तब है हमारे पास इसका derivative बनता है 2x plus 2b वहीं उपर x plus b तो मुझूद है कमी सरफ 2 की है हम पहले derivative पुरा करते हैं तो इसका की रूब बात पर जगा लेंगे तो हम दो क्या करेंगे 2 से multiply को divide करेंगे 1 by 2 आजएगा और उपर आजएगा हमारे पास 2x plus 2b नीचे है x क्वेर प्लस 2bx plus c whole power 1 by 2 जब आप इसको उपर लें कि देंगे नीचे और फंक्शन को तो यह क्या बंजेगा जी x क्वेर प्लस 2bx plus c whole power minus 1 by 2 आप देखिए दि power के अंतर जो मजूद function है क्या उसका derivative आगे मुझूद है तो भी उसका derivative आगे मुझूद है x क्वेर प्लस 2b x क्वेर प्लस c का derivative होता है 2x plus 2b power के अंतर जो मजूद function है اس function کا derivative آگے موجود ہے تب ہم لوگ کیا کریں گے جی power میں ایک add کریں گے اور added value ہی نیچے آ جائے گی یہ ہمارے پاس integration کا power rule لگ گیا ہے x square plus 2px plus c minus 1 by 2 plus 1 divided by b minus 1 by 2 plus 1 اور minus 1 by 2 plus 1 ہوتا ہے 1 by 2 کے equal اوپر آجے گا ہمارے پاس x square plus 2px plus c whole power 1 by 2 دیچے بھی 1 by 2 یہ 1 by 2 1 by 2 سے ہو جائے گا cancel no doubt اس کو آپ نے اب لکھا integral is equal to x square plus 2px plus c whole power 1 by 2 اس کو خوبصورتی کے لیے آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں i is equal to x square plus 2px plus c اور اس کو root square میں لکھ دیا کیونکہ power 1 by 2 ہو تو آپ اس کو root square میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی اب ہم دیکھتے ہیں اس کا question number 7 بھئی question number 7 یہ دیکھیں جی آپ کے پاس اوپر function ہے جی c square x نیچے function ہے 10x آپ لوگ اس کو یوں بھی تو لکھ سکتے ہو کہ 10x کو آپ لوگ کہہ دیا آپ لوگ نے کہہ دیا 10x کی power 1 by 2 ہوگی 10x کا derivative جدرہ چیک کریں کیا ہوتا ہے اگر ہم لوگ derivative چیک کریں تو ہمیں یاد پڑے گا کہ 10x کا derivative تھا sequence square x تو بھئی نیچے والے function کا derivative اوپر موجود ہے اور اس کی power minus 1 نہیں ہے اس لئے low rule نہیں لگے گا تو اسی اور rule کی طرف جاتے ہیں تو بھئی نیچے والے function کو اگر اوپر لے جائیں جو power plus میں 1 by 2 تھی اوپر جا کے وہ power ہو جائے گی minus 1 by 2 تو بھئی 10x کی whole power minus 1 by 2 into sequence square x یہاں میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ power کے اندر موجود function کا derivative آگے موجود ہے تو آپ لوگ کہیں گے جی بالکل موجود ہے کیونکہ power minus 1 by 2 ہے اس کے اندر موجود function 10x 10x کا derivative آگے موجود ہے which is sequence square x into dx تو بھئی جب کبھی power کے اندر موجود function کا derivative آگے موجود ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں power میں ایک add کرتے ہیں اور added value ہی نیچے آ جا کی ہے تو بھئی دیکھیں 10x کی whole power minus 1 by 2 plus 1 whole divided by minus 1 by 2 plus 1 تو اوپر آجے گا میں نے پہلے پیچھنے قصصے میں بتایا ہے کہ minus 1 by 2 plus 1 is equal to plus 1 by 2 تو 10x کی whole power آجے گی 1 by 2 whole divided by 1 by 2 پر آپ لوگ کو پتہ ہے اگر denominator میں کچھ چیز 1 over 2 ہو تو وہ اوپر جا کے 2 over 1 ہوتی ہے اس لیے ویروس کو 2 کو set لکھتے ہیں 2 over 1 is equal to 2 ہی ہوتا ہے باقی دیکھیں بنا جی آپ کے پاس 10x کو ہم نے root square میں لکھ دیا کیونکہ power root square میں لکھ سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ اس قصوں کے ایسے بھی کرتے ہیں بھٹ کر کے اب بھے ایسے کر سکتے ہیں 10x کو t بھٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا derivative کیا آجے گا 10x کا derivative آجے گا سیکن square x dx جبکہ دوسرے درف t کا derivative آجے گا dt تو وہ نیچے t کی power 1 by 2 اوپر جی dt اوپر جائے گی t کی power minus 1 by 2 آجے گا مجود ہے تو وہ یہی آجے گا مارے پاس t کی alien پر replace کر دیں گے تو بیٹا جی یہ ہمارے پاس ہو گیا question number 7 اب اب بیٹا جی question number 8 سے پہلے ہم لوگ کچھ rules دیکھیں گے بیٹا جی دو note ہیں بس یہ دیکھ لی چھے گا اچھا اس میں جو نیچے ورا note ہے میں پہلے اس کو discuss کروں گا پھر upra note کو discuss کریں گے integration by substitution کیسے کرتے ہیں جو پچھلے question کیے ہیں ان میں سے maximum question اس سے ہو سکتے تھی لیکن ہم نے ان کو simple rules ہی سے کر لیا ہے دیکھیں پہلے note پہلے آپ نیچے note دیکھیں گے بیٹا جی کہ سے put کریں گے یعنی کہ اوپر آپ نے دیکھ نیچے دیکھنے 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 آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ function کس card derivative ہے یہ جس card derivative ہوگا نا آپ اس کو put کر دیں گے t k equal جیسے example دیکھتے ہیں جی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہ example میں تھوڑی سبیتہ جیسے مینی mistake کرتی ہے شاید اس کو x cube تھا x square لکھا گیا ہے اگر لکھا رہا اوپر آپ کے پاس 4x cube into dx آپ چیک کریں کہ یہ 4x cube کس card derivative ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو please correct کر لیجی گا یہ 4x cube ہے یا اوپر cube کر لیں یا نیچے cube کر لیں یہ کرنا پڑے گا آپ پھر کریں آپ پھر cube کریں کیونکہ 4x cube لکھیں آپ دیکھیں 4x cube آپ سوچیں کس کا derivative ہوتا ہے 4x cube کس derivative ہوتا ہے power پہلے کی گئی ہے power ایک کم کیا گیا ہے power ایک کم کر کے 4 میں سے کم کیا تو 3 آتا ہے ہاں تو آپ لوگ سوچ لیں گے کہ یہ derivative ہے x power 4 کا اوپر وارا function اس کا derivative ہے x power 4 کا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ اس کو correct کر لیجی گا please اوپر 4x cube ہے 4x cube ہے 4x square نہیں ہے تو dx کے ساتھ جو function that is 4x ہے تو لیکن ہم دوسرے method سے کر چکے ہیں اس طرح سے اوپر اوپر وارا دیکھیں گی 2x plus 2b x plus 2b اس کو تخیار ویسے ہی ہو رہا تھا یہ ex کس کا derivative ہے تو آپ بھی ویلیٹ کر سکتے بہلے کیف آپ کو یہ hint دینا تھا آگے یہ use ہوگا پہلے ساتھ کو سن لوگ کر چکے ہیں دوسرا نوٹ کیا ہے بھئی دوسرا نوٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس root square میں value آجے a square minus x square تو بھئی آپ نے put کیا کرنا ہے کنڈیشن ہے کہ constant function کا square minus variable function کا square بھئی constant لازمی a ہو constant 1 بھی ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ لکھو 1 minus x square تو کیا بنتا 1 square minus x square ایسے بھی ہو سکتا ہے تو آپ put کیا کرنا ہے x is equal to constant function جو question میں مجود ہوگا into sin theta اگر آپ کے پاس constant کا square پہلے ہے اور variable کا square بعد میں ہے درمیان میں minus کا sign ہے تو آپ put کیا کر رہے ہو x is equal to a sin theta ٹھیک ہے پیٹا جی substitute آپ اس طرح سے کر رہے ہیں اچھا جی دوسری بات ہے اگر آپ کے پاس آج x square minus a square یعنی کہ آپ کے پاس variable function کا square پہلے ہے minus constant function کا square بعد میں ہے giver ہوگا question میں جی یہاں پہ a given x is equal to a second theta ٹھیک ہے یہ put کریں گے آپ لوگ second theta put کریں گے تیسری substitution آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہو جائے a square plus x square یعنی constant function square plus variable function square no doubt آپ اسے یوں بھی بھول سکتے ہو variable function square plus constant function square اگر درمیہ میں پلاس آجے تو ایک ہی بات ہے تو بھئی آپ لوگ کیا put کروگے put x is equal to a tan theta آپ یہ put کریں گے بھئی آپ کو دونوں note بتا دی ہے دو note کیا تھے پہلا note یہ تھا کہ dx کے ساتھ جو minus variable function کا square ہو تو آپ x کو let put کریں x is equal to constant function into sin theta constant functions کا square دی لیں گے اس طرح سے اگر آپ کے ہے تو آپ اس put کریں x is equal to a tangent theta ٹھیک ہے بچھو یہ بات clear ہوگی ہم ان کی مدد سے کچھ questions کریں گی question number 8 کا b part کیا گیا ہے question number 8 b part i think so we have to prove something میں نے question نہیں لکھا why is solution کرتے ہیں question is integral is equal to root square root square minus x square dx تو بھئی جیسے اوپر بتایا تھا اگر ایسی situation ہو کہ constant function کا square پہلے ہو minus variable function کا square بعد میں ہو تو آپ لوگ کیا put کریں گے put variable function کو put کریں a sin theta a constant function اگر یہاں پہ 3 ہوتا تو ہم نے 3 put کر دینا تھا اب اس کا derivative لے کے دیکھیں جی derivative کیا آتا ہے dx is equal to a cos theta d theta actually ہم نے یہ derivative لیا تھا with respect to theta تو ادھر کیا آگیا ہمارے پاس x derivative dx over d theta اس طرف a sin theta کا derivative cos theta into angle کا derivative angle کہ theta d theta over d theta وہ ہو گیا 1 پھر اس کے بعد اگلے step میں کیونکہ dx over d theta تو d theta ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اس طرح سے مارے پاس dx کی value آجاتی ہے اب مارے پاس x کی value بھی آ چکی ہے اور dx کی value بھی آ چکی ہے اوپر جو question ہے سکوئر minus x کی جگہ پہ ہم لوگ put کریں a sin theta اوپر square دیا تو a square sin square theta into bracket کے باہر dx کی value put کرنی ہے اوپر dx کی value لکھ ہوئی ہے a cos theta d theta تو بیٹا جی اب ہم لوگ یہاں سے کیا کریں گے a square minus a square sin theta میں a square لے لیا ہم نے common جب common دیا تو باقی بچہ ہمارے پاس 1 minus sin square theta a square root 1 minus sin square root a square root 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 1 a cos theta 2 a multiply a start by a square a square into root square 1 minus sin square theta into cos theta d theta ٹھیک ہے بچو تو اب دیکھیں ہمارے پاس آجے گا a square into root square 1 minus sin square theta into cos theta d theta اب بیٹا آپ لوگ کو یہ پتہ ہے کہ 1 minus sin square theta is equal to cos theta ہوتا ہے کیسے ہمیں پتہ ہے 1 is equal to sin square theta plus cos theta theta اگر وہ ایسے لکھتے اس کی value put کرتے تو sin square theta minus sin square theta ہمارے پاس cancel باقی ہمارے پاس بچے گا cos theta theta ہمارے پاس cos theta cos theta ہمارے پاس cos theta اور آپ لوگ کو بتایا ہوا تھا یہ رول میں اگر آپ کے پاس sin cos ten code کی پاور آج تو ہم کوئی فارمولا لگائیں گے یہاں پہ ہم رول لگائیں گے half angle فارمولا بھی half angle فارمول وہاں پہ شاید رول ہم نے ہیڈنگ میں لکھ دیا اس کو double angle نہیں ہے وہ half angle ہے تو ہم لوگ لکھیں گے اس کو ہم اس کو لکھیں گے cos theta ہمارے پاس ہوتا ہے 1 plus cos 2 theta whole divided by 2 double angle up بن gaya cos double 2 theta بن gaya ہم نے فارم نہ لگا ہے اس پر half angle لگا ہے اب بیٹا جی 2 باہر دے گا divide over ہے تو a square by 2 باقی اندر بچے گا ہمارے پاس 1 plus cos 2 theta into d theta ہے اب بیٹا آپ لوگ کو یہ بار رہا بتایا ہوا ہے کہ اگر 2 یا 2 سنجلہ function plus یا minus ہو رہے ہوں اور ان کے ساتھ a integral sign ہو تو ہم دونوں کا الگ الگ ہر ایک function کا الگ integral sign کے ساتھ لکھیں گے تو یہاں پہ a square by 2 باہر رہے گا whole باقی 1 integration plus cos 2 theta کی integration الگ ہو جائے گی 1 integration جیسا derivative ہوگا ہمارے پاس variable ہوگا اس ہی کے decoding آئے گا یہاں پہ دیکھیں ڈی theta ہے یہاں پہ x لکھتے ہیں آپ لوگ نے یہاں پہ theta ہی لکھ ہے actually integral sign differential sign ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو پاکی جو بچتا وہ ہی آتا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا theta اب دیکھیں cos 2 theta میں نے بتایا تھا دیکھنا ہوتا ہے سب پہلے تو آپ دیکھو جی کیا angle کا derivative آگے مجود ہے cos 2 theta اس میں angle ہے 2 theta اس کا derivative side پہ چیک کر لو آپ لوگ خود سے تو اس کا derivative بنتا ہے 2 2 ایک constant number ہے constant کمی ہو تو ہم constant سے multiply اور divide کر پور ہی کر صرف اس حصے کے لیے تو دیکھئے جی اب cos 2 theta angle کا derivative آگے مجود ہے تو آپ لوگ نے یہ پڑھا تھا کہ cos theta کی integration ہوتی ہے sin theta اب یہاں پہ cos theta ہے تو sine 2 theta ہو جیدی کیونکہ angle derivative آگے مجود تھا باہر 1 by 2 بھی آجے گا اب theta plus 1 by 2 sine 2 theta اب فرطر آپ double angle formula آپ لوگ کو یاد ہے کہ کیا ہوتا ہے sine 2 theta کو آپ لوگ لکھ سکتے ہو 2 sine theta cos theta شخص سائٹ پہ لکھ لیجئے گا sine 2 alpha is equal to 2 sine alpha cos alpha ہوتا ہے جب وہ value پڑت کی تو آپ کے theta plus sine theta cos theta یہ ہمارے پاس بچا اب جی آپ نے theta تو ہم نے chose value تھی ہمارے پاس question تھا x میں تو ہم نے اسی میں واپس دو اتنا ہے جو ہم نے اوپر کیا پٹ کیا تھا x is equal to a sine theta ہم نے put کیا ہوا تھا یہاں سے ہم sin theta کی value find کریں cos theta کی value find کریں اور صرف theta کی value find کریں گے دیکھیں بیٹا جی ہمارے پاس یہاں سے x is equal to a sin theta کو no doubt آپ یہ لکھ سکتے ہو x over a is equal to sin theta sin theta کی value آ چکی ہے x over a اگر یہاں سے آپ نے دیکھنا ہو تو ہمارے پاس theta کی value کی آلے گی theta will be equal to sin inverse x over a اب بیٹا cos theta کی value find کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے sin square theta plus cos square theta is equal to 1 اور پھر وہاں سے cos theta is equal to 1 minus sin square theta ہمیں cos theta کی value find دوسری طرف root square لینا پڑے گا cos theta کا square root لیا دوسری طرف 1 minus sin square theta کا بھی square root لیا تو یہ ہمارے پاس کیا دے گا دوسری طرف دیکھیں 1 minus sin theta کی value x by a جب اس کا square بھی آگیا x square over a square پیٹا یہاں پہ میں نے lcm لیا ہوا ہے a square minus x square divided by a square اور اس کو note آپ ایسے بھی سکتے ہیں اوپرہ function کا square root لگ اور نیچے function کا square root لگ اوپرہ function square root کے ساتھ دیکھتا گا a square minus x square جب a square root ہوتا ہے a آپ دیکھیں آپ کے پاس theta کی value بھی آ چکی ہے آپ کے پاس sin theta کی value بھی آ چکی ہے اور آپ کے پاس cos theta کی value بھی آ چکی ہے آپ یہ ساری values put کر دیں گے جو اوپر لکھا ہوا ہے i is equal to a square by 2 into theta plus sin theta cos theta theta کی یہ put کر دیں گے اور cos theta کی جواب ہے آپ پاس value ہے root square میں a square minus x square آپ لوگ value put کر دیں گے a square minus x square اور a پیٹا اس کو simplify کریں تو sin inverse x over a plus x over a square into root square a square minus x square اب a square by two اندر operate کریں سے cancel ہو دے گا تو وہاں پہ بچے گا x over two into a square minus x square root square میں plus some constant اور یہی بیٹا آپ کے پاس right hand side ہے یہی آپ کے پاس right hand side ہے تو بیٹا یہ question number 8 کا b part اج sur paper میں آجاتا ہوتا ہے اس کو ذرا زیادہ احتیاط سے کیجئے گا اب اس کا a part بھی ہے ہم لوگ پہلے وہ کر لیتے ہیں تو چلیں پہلے ہم اس کا a part کر لیتے ہیں پاکی پھر اس کو اوپر آکے کریں گی تو اس کا a part نیچے کیا ہوا ہے یہ ہے question number 8 a part تون وں کٹھے ہو جائے نا تاکہ آپ لوگ کو clear ہو جائے گا تو question number 8 a part دیکھ گا وہ بھی کچھ prove کرنا ہوگا وہ میں نے نہیں دکھا question statement نے دکھی direct solve کیا ہوا ہے i is equal to dx our root square x square minus a square بھئی ویسا ہی question ہے دیکھیں اب یہاں variable پہلے آگیا اور constant بعد میں آگیا یہ آپ کو substitution سکھائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس variable پہلے آجائے اور constant بعد میں آئے تو آپ نے کس کو کیا put کرنا ہے x is equal to a sec theta دیکس کیا ہے کمارے پاس dx is equal to a sec theta کا derivative ہوتا ہے sec theta 10 theta into theta دی theta کیوں آتا ہے یہ میں نے پیچھتے پس بتایا تھا یہ ہمارے پاس ہے x is equal to a sec theta ہم اس کو differentiate لے رہے ہیں with respect to theta left side پہ آپ کے پاس آجے گا dx over d theta جب کے right side پہ آپ کے پاس آجے گا a sec theta derivative a تو بہر theta which is equal to 1 تو بیٹا جی اس کے بعد dx over d theta تھا نا تو d theta جو divide ہو رہا تھا دوسری طرف وہ جا کی li ہمارے پاس ہے a square and a square here ھ ھ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوپر آجے گا a second theta ten theta d theta جب کے نیچے root square میں a square اور آپ کو پتہ ہے second square theta کی value ہوتی ہے one plus ten square theta theta minus 1 value ten square theta میں نے side پہ لکھا بھی ہوا ہے تو sequence square theta minus 1 کی جب پہ ten square theta تو پیٹا اب نیچے سے square root cancer ہو جائیں گے باقی اوپر ہمارے پاس پچھا ہے a second theta ten theta d theta نیچے ہمارے پاس a tangent theta اب a سے a cancel دے گا ten theta سے ten theta cancel دے گا باقی ہمارے پاس پچھا جی integral of second theta into d theta اب بھئی آپ لوگ کو بہتر سے یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑا ہوا ہے formula second theta کی integration کیا ہوتی ہے natural log of second theta plus tangent theta natural log of bracket میں second theta plus tangent theta plus یہاں پہ میں constant کو c1 اس لئے لکھ لیا کہ final constant کچھ اور بننے ہے ٹھیک ہے تو log of second theta plus اب ten theta کی value ہم وہ اوپر سے لیں گی ten squared theta دیکھیں جو سائٹ پہ لکھا ہو ہے سیکن square theta minus one is equal to ten square theta دونوں طرف اگر root square root cancel دے گا تو باقی ten theta کی value آج گی root square میں second square theta minus one اب بیٹھا تھی ہم نے چیزیں دیکھ لی ہیں تو اب ہم لوگ check کرتے ہیں کہ second theta کی value کیا آتی ہے ہمارے پاس اس میں variable سے second theta رہ گیا نا تو ہم نے تھوڑھ سی minute کر کے second theta کی value friend کرنی ہے کیونکہ question ہمارے پاس اگر x میں تھا تو ہم نے اس کو x variable ہی میں لے کے جانا ہے تو بھئی وہ کیا ہو جگہ ہمارے پاس x is equal to a second theta جو ہم نے put کیا تھا اسی کو لے رہتی ہیں ہمارے پاس x is equal to a second theta ہے یہاں سے a جو ملٹ پیٹ دوسرا ادھر آکے ڈیوائی ڈ ہو جائے گا that means x over a is equal to second theta پہ second theta کی value آگی ہے x over a یہ اوپر put کر دی جگہ i is equal to log of second theta کی جگہ پہ x over a plus root square میں second square theta ہے تو x over a square which will be equal to x square over a square minus one اب اگلے step میں root square کے اندر آپ لوگ لے lcm جب آپ لوگ lcm لوگے تو یہ کیا دے گا مارے پاس x square minus a square over a square اس کے بعد آپ نے دونوں کا square root لگ لگ کر دیا x square minus a square root رہے گا مارے پاس اوپر a square root آجے گا a اب اگلے step میں آپ lcm لے لوگ x over a plus x square minus a square whole a a a x plus x square minus a square over a اب اس کے بعد آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ نے لوگ کی ایک property پڑی تھی بھئی وہ لوگ کی property آپ لوگ نے یہ پڑی تھی کہ اگر آپ پس لکھا ہوا ہو log of m over n آپ لکھتے تھے log of m minus log of n لیکن دو function divide ہو رہے ہوں اور ان کا ایک log ہو تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی دونوں کو minus کر دیتے ہیں دونوں کے ساتھ الگ الگ لوگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جی تو آپ لوگ اس کو کیا لکھو گے جی پھر natural log of x plus x square minus a square with square root minus log of a plus c 1 اب بیٹا جی minus log of a بھی constant ہے plus c 1 بھی constant ہے ایک constant میں دوسرا constant add کیا جائے تو سپٹیٹ کیا جائے تو آنسر constant ہی بنتا ہے تو ہمارے پاس کیا دیکھا جی natural log of x plus x square minus a square plus c پر آپ نے ساتھ بتا دے رہے ہے کہ capital جو c ہے ان کے constant is equal to minus log of a plus c 1 وہ دونوں constant کا sum ہے یا subtraction جو کچھ بھی بھی پارٹ کو آیا میں وہی پہ ساتھ ہی میں نے آپ کو a پارٹ بھی پوا دیا ہے تو اب بیٹا جی ہم لوگ جو باقی question اس ایک سائلز کے remaining گئے اب ہم لوگ انہوں کو discuss کر لیتے ہیں تو دیکھیں بیٹا جی ہمارے پاس question number 8 تو پہلے ہو چکا پارٹ کیا تھا اب دیکھیں آپ کے پاس آتا ہے question number 13 order میں نے سیم دی رکھا آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں تاکہ پیٹرن آپ کو سمجھ لگے اس تھی پیٹرن میں نے ایک دکھا پر کیے ہوئے ہیں actually question number 13 کا اس question کے ساتھ 8 کے بی پارٹ کرنے question number 8 important تو کو انہیں کٹھا دیکھنا ہوتا ہے اس میں نے ان کو کٹھا کر دیا ہے ٹھیک ہے بیٹر اب دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے dx over a square minus x 4 no doubt آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں a square minus x square variable function sorry function function square minus variable function square پر اوپر اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ variable function x square ہے ہم لوگ variable function کو put کرتے ہوتے تھے constant function into sin theta یہاں پہ variable function x square ہم لوگ کیا put کریں x square is equal to a sin theta جب اس کا derivative لیں گے تو وہ کیا دے گا 2x differentiate with respect to theta کر رہے تو یہ ہوتے گا ہمارے پاس 2x into dx over d theta is equal to a ویسے sin theta کا derivative cos theta into d theta over d theta وہ 1 ہو جاتا ہے اور پھر اس کا d theta جو divide ہو رہتا اس طرح منتلے ہو جائے گا تو ہمارے پاس منتلے گا جی 2x dx is equal to a cos theta d theta اور اگر یہاں سے آپ نے dx کی value فائنڈ کرنی ہو تو dx کی value آپ کے پاس ہوگی اچھا جی اوپر question میں x into dx ہے وہ dx نہیں ہے x into dx ہے ٹھیک ہے پیٹا جی question میں اوپر ہے x into dx وہ ساتھ وہ جو لکھا وہ نا وہ one ہے two نہیں وہ one ہے question دیکھ لیں جگہ آپ یہ کر لیں جگہ تو dx کی value کی ہو جائے کی پیٹا ہمارے پاس a cos theta divided by 2 into d theta i is equal to a sorry question میں نہیں لکھتا let's soil کر دی تھا اب مجھے یاد آگیا کہ یہ اوپر ax تھ یہ dx نہیں ہے پہلے دفعہ ax ہے آگے dx ہے اب a constant number a کو باہر لے جائیں باقی x dx ki value اگر put کر دی that is x dx k 1 لکھتی ہے a cos theta over 2 into d theta نیچے بیٹا جی بارے پاس a square minus کیا جائے جی a square sin square theta جہاں پہ square miss ہو گیا آپ لکھ لیجی گا sin square theta ہے کیونکہ x square کو put a sin theta جب اس کا square لیں گے تو آجے گا a square sin square theta تو اس کو لکھ لیجی گا a square sin square theta پچھلے question کی طرح a square common لے لیا جب a square common لے لیا تو وہ ہمارے پاس آجے گا one minus sin square theta اور one minus sin square theta کے اوپر root square ہو تو ہمارے پاس cos square theta اب cos square theta بھی ہے اور a square cos theta اور root square ہے تو root square cancels دیکھے باقی بچھے گا one over a cos theta جب ساتھ آپ کے پاس x dx value کی پڑھا ہوا تھا that was a cos theta over 2 into d theta اب یہاں سے a سے a cancel ہو دے گا اور cos theta سے cos theta cancel ہو دے گا باقی بچھے 1 over 2 2 کو باہر لے جنگے باہر آجے a over 2 اور باقی بچھے بچھے 1 into d theta اب آپ کو put کیا کیا تھا x square is equal to a sin theta یہاں سے theta کی value find کنا چاہتے ہو تو a divide x square over a is equal to sin theta no doubt اگر theta کی value find کرنے to sin inverse theta is equal to sin inverse into x square over a so بیٹا جی یہ value اس کو put کرتے گے i is equal to a over two into sin inverse x square over a plus c پیٹا یہ question number 13 کی ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہے question number 15 کو question number 15 کیا دیا ہو ہے جی cause x into log of sin x dx ایسے صورتحال ہو تو بڑھا تھی آپ لوگ یاد دکھے گا یا تو آپ لوگ log of sin x کو put کر لیا کریں t equal جو log کے آگے function ہے na اس پورے log function کو آپ نے کیا put کر لینا ہے t put کر لینا ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے نہیں کرنا تو آپ one number log of sin x لکھیں اس کے آگے لکھیں one number sin into cos x اب ذرا mind میں دیکھیں log of sin x اگر ایک function ہے log of sin x چیک کریں کہ اس کا derivative آگے مجھود ہے اور اس whole power one ہے اگر اوپر لے جائیں تو minus one بنتی ہے تو دیکھیں اس کا derivative کیا بنتا ہے log of sin x into sin sin derivative cos x into dx آپ لوگ پوٹ کر کے کریں گے تو آپ کو پوٹ کرنا ہوگا log of sin x is equal to t بس دو step پڑھیں گے باقی سرح کو سرح سی مجھو ہے اب دیکھیں یہ دو function آپ کو نظر آرہا one of log of sin x function log of sin x power denominator میں whole power one ہے اگر اوپر log rule کا لگے گا log of sin x function کا نام ہے تو کیا نیچے لکھ دی ہم نے log of log of sin x plus c یہ شورٹ کٹ کیا ہوا ہے آپ اس طرح سے بھی کریں گے تو آپ نمبر پورے ملیں گے اور value substitute پھوٹ کر بھی پھوٹ کر بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں question number 16 بھی same ایسا یہ cos x into log of sin x into sin x اب دیکھیں log of sin x whole power minus one نہیں بلکہ plus one ہے function derivative آگے پھر موجود ہے one number sin x into cos x تو power rule لگے گا پھر تو ہم لوگ کیا کریں گے power میں ایک function کی power میں ایک add value دیکھیں that means log of sin x whole power 2 divided by 2 plus some constant لکھتیں گے اب بیٹا جی اس کے بعد question number 21 question number 1 tricky question بیٹا جی کیا لکھا ہے i is equal to foot square 2 of sin x plus cos x اس گا جب یہ اوپر منٹ لہی ہو رہت ہے numerator میں جب یہ نیچے جائے گا denominator میں جا یہ divide ہو دے گا اب ہم نے اس کی division الگ لگ کر دی sin s کے نیچے بھی under 2 لگ لگ cos s کے لگ 2 لگ لگ دیا sin s کے ساتھ بھی لکھت دیا 1 cos 45 بھی لکھ دیا آپ اس سے الٹ بھی کر سکتے ہیں cos cos s sin l بات یہ کیا کوئی مسئلہ نہیں اب نیچے ایک فارمولا بن گیا ہے جی اوپر تو 1 نیچے sin alpha sin beta plus cos alpha cos beta اس کو ترتیب سے لکھ لیں cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta یہ یا فارمولا ہوتا ہے کس cos alpha minus beta کا تو نیچے آگیا 1 cos alpha minus beta alpha سبھرات یہاں پہ x angle 45 degree اس کو pi by 4 بھی لکھ سکتے ہیں بہتر ہے جب بھی کیلپلس میں کوئی question کر رہے ہوں تو آپ لوگوں نے angle radial میں لکھنا ہے یہاں پہ 45 میں لکھا تھا کہ آسان ہی کلیئر ہو جائے آپ اس کو radial میں لکھ لیا کریں وہ بہتر ہوتے ہے pi تو اس کے بعد باقی جو question ہم لوگ کرتے ہیں یہ question trick ہے اس کو اچھے طریقے سے کیجئے گا اب بیٹا جی ہم لوگ دیرتے ہیں question number 11 question number 11 question number 11 statement ہے i is equal to under root one plus x over one minus x اس کو آپ ریشنلیز کر دیں گے مطلب جو نیچے function ہے اس کے opposite sign کے ساتھ multiply اور divide کر دیں گے root square کے اندر ہی یہ مارے پاس آجی گا one plus x سے divide کر گے اوپر مارے پاس ہو جائے گا one plus x whole square اور نیچے آجی گا مارے پاس one minus square one x square اوپر سے square root نیچے والے square میں one minus x square plus x over one minus x square root square میں dx اور بیٹا جی اس کو پہلے جو left side پہ لکھا ہوئے ہے اس کو بھی side پہ ویسے لکھر رہے نہیں دیں اس کو تو ہم لوگ substitution method سے کریں گے دوسرے حصے کو لوگ solve کر لیتے ہیں پھر دوسرا حصہ ہے کیا ہمارے پاس one minus x square اس کی کچھ whole power ہے اچھا اس کا derivative کیا ہے جی اس کا derivative بنتا ہے اگر دیکھیں تو یہاں میں direct کیا گیا ہے بیٹا جی وہ direct اس لئے کیا نہیں کہ باقی کو سے مدلہ کرنا تھا تو one minus x square کو کی power ہے جی نیچے one by 2 اس کا derivative کیا بنتا ہے x square کا derivative بنتا ہے minus 2 کیا derivative بنتا ہے minus 2 x بنتا ہے whole derivative one minus x square whole derivative بنتا ہے minus 2 x بنتا 1 کا 0 اور minus 2 x 2 x یہاں بے تھوڑی سی غلطی ہے kindly آپ اس کو correct کر دی جی گا multiply اور divide minus 2 سے کرنا تھا multiply اور divide minus 2 سے کرنا تھا kindly آپ لوگ اس کو minus 2 سے multiply اور divide کیجئے اس طرح سے اوپر آئے گا آپ کے پاس minus 2 x اور سائیڈ پہ آئے گا plus 1 number minus 2 اور پھر پلاس والا جو فنکشن ہے مارے پاس من جگا پلاس والا سائن پلاس منس کی بہت سے اب بیٹا جی ہمارے پاس یہ نیچے بنا ہو ہے 1 minus x square 1 by 2 جب اوپر جائے گی تو 1 minus x square whole power minus 1 by 2 اس کا derivative آگے موجود ہے minus 2 x میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو correct کر لیجی گا یہ minus 2 x ہے اس کا derivative اوپر آجے گا ہمارے پاس minus 2 x اب جی whole power minus 1 by 2 ہے power کے اندر موجود function derivative آگے موجود ہے ہم لوگ کیا کریں پاور میں ایک add کریں گے جب minus 1 by 2 کی power میں ایک add کریں گے تو وہ جگہ 1 by 2 جو added value وہی نیچے بھی دیکھتے نہیں ہے تو 1 minus x square کی power minus 1 by 2 plus 1 will be equal to plus 1 by 2 نیچے بھی plus 1 by 2 ہے یہ 1 by 2 نیچے 1 by 2 سے cancel ہو جیگا پھئی اس کو correction کر لی جیگا یہ plus کی بجائے minus آ رہا ہے کیونکہ اوپرہ میں minus دیا تھا اس کو apart کر لی جیگا یہ minus آئے گا یہ minus آئے گا اچھا جیگا درمیان میں لیکھا ہے i is equal to integral sign 1 number 1 minus x square into dx اس کے اگر لکھاؤ پلاس یہ پلاس نہیں ہے minus 1 minus x square 1 by 2 یہ اس سے انٹریشن لیں گے جو پہلے اچھا ہے اس کی انٹریشن نہیں لے گی تھی اگر آپ پس لکھاؤ constant function کا square minus variable function square 1 کا square 1 نہیں ہوتا ہے آپ زہر میں consider کر لیں 1 کا square لکھا ہے x is equal to constant into sign theta x is equal to 1 sign theta آپ لوگ لیں گے جب اس کا derivative لیں گے وہ کیا دے گا ہمارے پاس dx over d theta is equal to 1 ویسے sign theta تو بھئی یہاں سے آپ لوگ d theta کو جائے سائن theta کا derivative ہوتا ہے cos theta dx کی value آئی cos theta d theta تو یہ آپ کے پاس پر put کریں اس سوال کر رہے ہیں وہ ہی لے سوال کرتے ہیں n plus input کر دیں 1 over 1 minus sin square theta into cos theta اور آگے بھرا جی یہ multiply نہیں 1 minus x square روٹ square درمیان میں minus ہے یہاں پہ بھر تھوڑی سی مسٹیک ہو یہ درمیان میں minus آئے گا اب جی 1 minus x square کس کے اکلوت ہے بھئی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس تک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے square theta سے square root cancels ہو دے گا بھاکی ہمارے پاس پچھے گا 1 into d theta آگے بھرا جی minus ہے یہ پہ ڈوڑ کنشان لگا یہ ڈوڑ نہیں ہے minus ہے correction آپ کو خود کر لیجی گا اب جی 1 کا derivative ہوتا ہے theta آگے plus دکھا لیکن میں کہہ رہا ہوں plus نہیں ہے وہ غلطی سے پھر سے پھر روٹ سکیر میں 1 minus x کو ٹھیک ہے plus constant بیٹا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جی next question that is question number 12 question number 12 میں اب وہ ہی جو بات میں بتائی تھی کہ اوپرہ اڈا فنکشن آپ نے دیکھ ہے جی یہ کس کا derivative ہے تو بھئی sin theta derivative ہوتا ہے cos theta کا کہہ لیں گے آپ لوگ plus minus کو پورا کر سکتے ہوتے ہیں دونوں طرف balance کر سکتے مٹلے کرنے سے تو ہم لوگ کہیں گے sin theta derivative بنگتا ہے cos theta کا یا minus cos theta کا کوئی ایک بات ہے منس میں نے کا balance کر سکتے ہو کسی طرف مٹلے کرنے سے اس سے کوئی فریکٹ نہیں پڑے گا تو ہم لوگ لکھیں گے جی اس function کو cos theta کو output کر لیں y کی equal یا t کی equal آپ کی مرضی ہم میں نے y کی equal دیا ہوا ہے کیونکہ sin theta کس derivative was cos theta کا to y let کیا ہے اب جب دونوں طرف differentiate کریں گے with respect to theta تو ہمارے پاس آجے گا g derivative d of cos theta is equal dy differential with respect to theta لکھا theta حضرت دے گا that means d y is equal to cos minus sin theta so ہمارے پاس d y is equal to minus sin theta d theta minus sin theta d theta تو اب یہ ہمارے پاس question میں موجود sin theta d تو پھر وہ minus d y کے ساتھ میں نے کہا تھا وہ adjust کیا جاتا ہے balance کر لیتے ہم لوگ تو ہمارے پاس یہ آجے کہ اوپر ہم ہم لگ ہم لگ 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 چھتا رول 10 inverse rule 1 constant function 1 number a that means 1 1 into 10 inverse y plus c